اسلام علیکم ویلکم ٹو فوڈ مانیا کیسے ہیں آپ سب لوگ حاضر ہیں ایک اور مزید دار سی چٹ پٹی سی ریسپی جس کا نام ہے چکن حلیم بہت ہی مزیکی اور آسانی سے بننے والی ریسپی ہے کوئی اس کو حلیم کہتا ہے تو کوئی اس کو دلیم اس بات کا تو آج تک کوئی جواب نہیں تو بہت ہی آسانی سے بنتی ہے تو پتار فیسٹنگ اینی ٹائم آئیں اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ایک پوٹ میں میں نے لے لیا تھے لینٹلز اور آئیس ان کو میں نے واش کر کے سوک کر لیا تھا اوبر نائٹ کے لیے ایڈ کرتے ہیں واتر ایڈ کپس ایڈ کرتے ہیں سالٹ ون ٹیبل سپون ٹرمریک پاودر ون ٹی سپون اچھے سے اس کو سٹر کریں گے اور بوائل کریں گے میڈیا ہائی فلیم پر یہاں تک اس میں بوائل آ جائے دیکھیں اوپر سے اس کے آگئی ہے اس کام اس کو کریں گے ریموو کور کر کے میڈیم لو فلیم پر کک کریں گے یہ دیکھیں بہترین لینٹلز ہو گئے ہیں اس میں ایڈ کرتے ہیں انسٹنٹ اوٹس ون کپ اوٹس دیئے تھے ان کو میں نے ون کپ آف وارٹر میں سوک کر لیا تھا تھا تھرٹی منٹس کے لیے اس کو بھی اچھے سے سٹر کریں گے ایڈ کرتے ہیں وارٹر ٹو کپس اچھے سٹر کرنا ہے ورنہ اس میں لنپس کریئٹ ہونے کا خدشہ ہو سکتا ہے ٹرن آف کریں گے فلیم کو آپ اس کو ہاتھ سے بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کو اب ہم رکھتے ہیں سائیڈ پر اور پرپیر کر لیتے ہیں انینز اوئل لیا ہے میں نے ون کپ اس میں ایڈ کرتے ہیں تری میڈیم سائز کے سلائسٹ کٹے ہوئے انینز فرائی کریں گے ان کو گولڈن ہونے تک یہ دیکھیں فلیم کو کریں گے آف اور ان کو رکھ لیں گے ایک پیپر ٹاول پر نکال کر ایک سائیڈ پر چکن کو تیار کرتے ہیں اس میں ایڈ کیا ایک منٹ کے لیے اس کو کوک کریں گے چکن کا فلے ایڈ کیا تھا میرے پاس چکن فلے اویلیبل تھا اگر آپ کے پاس بونس والی چکن ہو تو آپ وہ یوز کریں گے ٹومیٹو ڈالے تھے ٹو لارج فرائیڈ آنین ہاف کپ دو سے تین منٹ کے لیے اس کو کوک کریں گے ایڈ کرتے ہیں حلیم مسالہ 1 ٹیبل سپون ریڈ چلی 1 ٹی سپون کوریانڈر پاودر 1 ٹی سپون کیومن پاودر 1 ٹی سپون 1 ٹی سپون اچھے سے دو سے تین منٹ کے لیے اس کو کوک کرتے ہیں ایڈ کرتے ہیں وارٹر 1 کپ گرین چیریس 3 سے 4 کوک کریں گے دس سے پندرہ منٹ کے لیے میڈیم فلیم پر یہ دیکھیں چودہ کرتے ہیں بند اور یہ دیکھیں بہترین سا چکن ہو گیا ہے اس کو نکال کر سائٹ پر رکھ لیتے ہیں اور اس کو شرڈ کر دیں گے مسالے کو ہم کرتے ہیں میش اور اس میں ایڈ کرتے ہیں شرڈڈ چکن اچھے سے سٹر کریں گے اور اس مکسٹر کو ایڈ کر دیں گے لینٹلز کے مکس میں کوک کریں گے اس کو چار سے پانچ منٹ کیلئے اور میشر سے اس کو کر لیں گے میش ٹیمپر کرتے ہیں اس کو فرائٹ انینز کے ساتھ اور اچھے سے سٹر کر لیں گے یہ دیکھیں بہترین سی حلیم تیار ہے ماشاءاللہ سے بہت ہی بہترین بنی ہے دیکھیں بلکہ رشدار اوپر سے ڈالیں گے فرائٹ انینز گرین چیلیز جولین کٹا ہوا جنجر اور اوپر سے رکھتیں گے لیمن سلائس یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی بہترین سی حلیم یا دلیم تیار ہے ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کومنٹ شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ